حدیث بات ہے جس نے تعویز لٹکاہوں سے شرک کیا جس نے تعویز لٹکاہوں سے شرک کیا شہیٰ خل�ت میں نلک ہوا گرے کیسے شاہد میں شفاہ نلک موجود پھر رہا ہے آپ آپ بھئی یہ کیا کرو بھئی؟ بھئی شہر میں شفاہ میرے یہ کیا زب تم میں شفاہ زمزمیں شفاے نلک موجود پھر کیا تو ہوتا لگا کے پیر رہا ہے جگر بھائی تو یس جل رہا آج کل تو ایسے نہیں ہوتا آپ کریں گے بھائی اللہ کے بندے شاہد کو پینے میں شفا ہے زمزم کو پینے میں شفا ہے کلون جی کو کھانے میں شفا ہے اجوہ خجور کو جس میں سات دانیں کھالی اس کو اس دن شہر اور زریلے جانوں سے پناہ مل جاتی ہے کھانے میں شفا ہے قرآن کو بھی پڑھنے میں شفا ہے اس کو عمل کرنے میں شفا ہے اس کو لٹکا کے پھرنے میں شفا نہیں ہے ڈاکٹر نے وقت کہا کہ آپ پیٹرال کی دو گولیاں لٹکا کے پھریں آپ کو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی آپ ڈاکٹر جوتے نہیں مارے گی لیکن ہم سب تعویز لٹکا کے پھرے ہوتے ہیں کہ اس سے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا عجیب شیطان کی طرح گھمراہ کیا ہوئے اور وہ زیادہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو تعویز چاہیے نا تو آپ کو یوز بی ایک دیتے ہیں جس میں قرآن کی ایک آیت دس آیتیں نہیں پورا قرآن ڈال دیں گے حدیث کے ساتوں کے ساتوں کتابیں ڈال دیں گے شکشے کتابیں ڈال دیں گے یہ لیکٹر جدہ ہی ہماری یوٹیو بڑھیں وہ سب ڈال دیں گے برکت کے لئے لیکن یہ پہنگے پھریں کہ تم تو دو تین آیتیں لگے پھر رہے ہو بھئی ٹکنالوجی کے دور ہے یہ دیکھیں یہ یوز بی کا تعویز ہے ایٹ جی بی کی یوز بی ہے سب شفاع جو ہے نا مجھے میرے پاس ہے لیکن یہ بھی جائے یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ جو عجیب اس طریقے چیز ہیں ایک دفعہ مجھے شیخ نے انہوں نے پاس گیا ہوا تھا انہوں نے مجھے تعویز دکھایا انہوں نے کہا کیا لکھا ہے میں نے کہا شیخ عربی قرآن لکھا ہے کہتے ہیں پڑھو میں نے کہا یہ کیسے قرآن ہے بے کل قرآنیک ٹیکسٹ بے کل وہی چیز لیکن قرآن نہیں تھا وہ کہتے ہیں یہ جادور لکھا ہے قرآنی ٹیکسٹ میں انسان پڑھے تو لگتا ہے کہ بلکل قرآن لکھا ہے جس کو نہیں پڑھنا آتا لیکن it was pure magic اور وہ قرآن کی زمان بھی نہیں تھی کوئی ایک عید بھی قرآن کی نہیں تھی اس میں لیکن لکھا ہے کسی اچھا تھا اس نے کلیگرافی کے ساتھ جیسے قرآن کی عید لکھا ہے میں نے خود دکھا ہے مجھے انہوں نے خود دکھایا مجھے انہوں نے خود دکھا ہے